اسی طرح ایک بڑا تب مستند واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے تو ایک آباد آئی کسی کی انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم ایک ہزار دینار مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک ایسا وضیفہ اور عمل بتلاوں گا جو تمہاری ہر مشکل کو حل کرتے ہیں ایک ہزار دینار بڑی قیمت ہوتی ہے ساری بسری کشتی وادہ خاموچ دے اس میں ایک سیٹھ بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد پیشے تھے اس نے آواز دکھا ہوا میں ایک ہزار دینے کے لئے تیار وہاں لے لیں اور نے کہا مجھے دینے کی ضرور نہیں ہے تم ایک ہزار دینار لے کے دریاء میں ڈال دو مجھے پہنچ جائے گا انہیں کہا جی ٹھیک ہے اس نے ایک ہزار دینار لے کے دریاء میں ڈال دی اب لوگوں نے کہا اس سے بڑا بے وکوف کوئی بھی نہیں دنی یہ کہہ آواز آ رہی کس کی آواز ہے نہ تو بدہ نظر آتا ہے نہ پیسے لینے والا نظر آتا ہے اس نے کہا دریاء میں ڈال دی ایک ہزار دین آتا دریاء میں ڈال دی بے وکوف آدمی اس نے کہا ابھی تمہیں کیا تکلیف ہے میں نے اپنے ڈالے ہیں تمہارے تو نہیں ہیں اللہ کی شان ہے اسی اصنا میں دریاء میں توفان آیا اور کرسٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا کوئی مر گیا کوئی ڈوب گیا صرف ایک تختہ بچا جس پر یہ سباب اور وہ تختہ کنارے آگے لگ گیا تو اس نے کنارے پہ چلنا شروع کر دیا کہ بھی کہیں آبادی میں پہنچوں تو کہیں جاؤں نا کدھر جاؤں نہ اسباب ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے پانی تو چلو ساتھ ہی دریاء چل رہا ہے چلتے 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 آگے آیا دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل وہ تو دیکھے دنگ رہ گیا حیران ہو گیا کہ ایک محل کہاں ہے یہ کوئی آبادی تو نہیں نظر آ رہی اور نے کہا جو یا بوکھے رہنے سے تو اچھا ہے جا کے درمازہ کھٹ کھٹا دی اتنا بڑا محل ہے تو کوشتن کوئی روٹی روزے ہی دیں گے اور نے جا کے درمازہ کھٹ کھٹایا تو ایک لڑکی نے آگے درمازہ کھولا وہ اتنی خوبصورت تھی اتنا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا اور حسن دیا تھا اور انگارہ آنکھیں دی تھیں اور بال دیا تھے کہ یہ تو دیکھ کے بچانا پہ ہوشی ہے اور نے کہا کون ہو تم اور نے کہا میری کہانی مد پوچھو میں مسافر ہوں بھٹک گیا ہوں ڈوبتے ڈوبتے بچا ہوں کچھ کھانے کو ہائے تو وہ دے دو اور نے کہا کھانے کے لیے سب کو جاہاو میرے ساتھ اندر لے گئی تو میرے اوہ نواہو اقسام کے کھانے لگے ہیں پھل لگے ہیں فروب لگے ہیں اور نے کہا کھاؤ جی طرح کھا سکتا ہے لیکن کھانے کے بعد جلدی سے نکل جاؤ میرے اس محل سے ان کا وجہ کیا ہے ان کا وجہ یہ ہے کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے اس نے مجھے قبضے میں رکھا ہوا ہے اسی نے یہ سارا مال بنایا ہے وہی یہ ساری نعمتیں رہے کے میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھے آکے اتنا تنگ کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں زنا سے تو بچی ہوئی ہوں لیکن باقی وہ مجھے نہیں چھوڑتا تقمیل بوسا یہ وہ میرے بدن سے کھیلنا لیکن اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہے کہ میں دروتی رہتی ہوں دعا مانگتی رہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے زنا سے بچا انسان ہو جن ہو زنا تو زنا ہے اور اس نے کہا کہ ابھی اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے وہ بڑا ظالم جن ہے تو میں مال ڈالے گا تم فور نکل جاؤ اس نے کہا بی بی با سنو اگر میں نے مل نہ ہوتا دریا بھی نہ ٹک جاتا ہے اس کا مانع ہے کہ اللہ مجھے مارنا نہیں چاہتے ہیں اچھا اور اگر جن نہیں آگے مجھے مار بھی ٹڑا تو مانا کیا قصور ہے تمہارا ہوں مجھے بیٹی رہو اس نے کہا کہ میں نے بڑا عجیب قسم کا مشروع بنے ہوئے تھے پیا زندگی میں میں نے ایسی چیزیں نہیں کھائی تھی نہیں پیئی تھی اتنی دیر میں اوہ شور اٹھا گڑ گڑا ہٹ ہوئی اور جنہ اس نے دور سے مجھے دیکھا اور اس نے اس لڑکی دیکھا یہ کون ہے جنبی ہے جو میرے محل کے اندر آیا ہے اس نے کہا میں جانتی ہوں کون ہے اس نے کہا کہ اچھا میں اس کی گردن تو توڑوں گا ہی لیکن آج تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا پہلے تمہارے بدن سے لذت حاصل کروں گا پھر تمہیں بار ڈروں گا وہ کہتے ہیں وہ بزرگ نے جو دریاء میں جب مجھے پیسے ڈالے تھے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَلْزُقْهُ مِنْ حِيْسُ لَا يَحْتَصِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَارِهُ عَمْرِهِ قَدْ جَعْلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قادر آکے جب کوئی مصیبہ تو یہ پڑھا کرو وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا میں پڑھتا کیا پڑھتا کیا جن جو ہے نا وہ جل گیا اپنی آگ میں خود جل گیا میرے وظیفہ پڑھنے سے تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو تم نے میری جان بچائی اب یہ جتنا جواہر پڑھے ہیں تو زیورات پڑھے ہیں سب لویٹو لوڑ یہاں سے نکل چلو وہ جن تو چلو مر گیا اس کا کوئی اور بھائی نکل آئے وہ کہتے ہیں جی ہم نے سامان اٹھایا اس میں ایسے ایسے جواہر تھے ایسے ایسے ملتی تھے کہ میں تو تصور بھی گیا اس کو لے کیا ہم چل پڑے چلتے 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 دریا کے کنارے کشتی ملی اس کشتی والوں کو اس لڑکی نے کہا کہ میں فراغی بیٹی ہوں تو کشتی والے ٹھیر گئے انہیں عدب کے ساتھ نے مٹھایا اس سے کنارے پہنچے ہیں ان کے ماں باپ نے جب دیکھا ہو تو خوشی سے بے ہوش ہوتا ہے انہیں کہا کیسے انہیں سارا کسہ سنایا انہیں کہا بھائی بات سنو تمہیں تم ذریعہ بنے ہو ہماری بیٹی کی عزت اور جان بچانے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنہائی میں محل ہو ازادی ہو تنہائی ہو جمال ہو حسن ہو اور تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا یہ دلیل ہے تمہاری عفت کی ہم اپنی لڑکی کا خوشی سے تمہارے ساتھ نکاہ پڑتے ہیں اور نے کہا جی میں نے تو ایک ہزار دینار دیا تھا نا اللہ نے مجھے کرون دینار دیتے ہیں اور برکر کیا جی صرف اسی آیت مبالک کی اس لیے آپ دیکھیں یہ کتنی شان والے لوگ ہیں کہ ان کو اُلٹنے پُلٹنے